محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظ محمد اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ رپیرنگ ایکسپارٹ آج جس ٹاپک میں میں ویڈیو بنا نہیں جارہا اس کا جو انا کافی لوگ کمنٹ میں مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ والا جو انا کام جو انا دیں تو سب سے پہلے وہ جو میرے ویورن سے معذرت ہے اور معذرت ہے یہ ہے کہ ایک بات بھی بتا دوں کہ بہت سے لوگ جو نا مختلف ٹاپک پہ ویڈیو مانتے ہیں تو بھئی یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جیسے یہ آپ نے کہا تو سب ٹاپک پہ جو نا کٹی ویڈیو بنجے تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ سٹیپ پہ سٹیپ پہ جو جو چیزیں سامنے آتی جاتی ہے نا تو اس پہ میں ویڈیو بناتا رہت ہوں بس آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ میرے چینل پہ رومے رہنا اور انشاءاللہ جو نا ہاتھ چیز کی جو نا ویڈیو اپلوڈ کروں گا اگر آپ میرے چینل پہ رہیں گے تو انشاءاللہ مشینن کی رپیرنگ سے مطلق اے ٹو زی ہر چیز جو نا میں اس پہ اپلوڈ کروں گا اور بہت جو آسان طریقہ جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے جو نا ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور آپ کو انشاءاللہ اسمیں جو ہے نا آسانی سے آپ جو نا خود چیز جو ہے نا وہ کر سکیں گے اچھا جی آج جس ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو نا یہ دیکھیں جی کافی جو نا مجھے پوچھ رہے تھے کہ یہ سنگل پیر کی جو نا سیٹنگ وہ کس طرح کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں جی ہمارے پاس یہ سنگل پیر ہے یہ دیکھیں جی ہمارا دوسرا بھی ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ مشین ہوتی ہے لوکل لوکل جو نا تیار ہوتی ہے اس کے پارٹس وغیرہ بارڈی کہیں پہ تیار ہو رہی ہے یعنی کہ ہر چیز اور اس کی ہر چیز کی سیٹنگ جو نا یہ الادہ الادہ ہوتی ہے جو انڈسٹریل مشینہ یا جو کی مشینہ یا انڈسٹریل اس کے جو نا پارٹس وغیرہ سارا کچھ ایکوریٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو لگانے میں مسئلہ نہیں ہوتا اس کی کوئی بھی چیز ہے آپ کو لگانے کا پتہ اس کو آپ نے پکڑ کے اس کی ٹائمنگ چیک کر کے اس کو لگا دینا تو وہ سیٹ آئے گی لیکن چھوٹی مشین میں سب سے مشکل کامی یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کی جو نا یہ کوئی بنا رہا ہے ہر چیز اپنی اپنی جو نا مینفیکچر جو نا تیار کر رہے ہیں اور اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کی سیٹنگ ہاتھ سے کرنی پڑتی ہے مینوالی کام کرنا پڑتا ہے تو یہ دیکھیں جی اس میں ہم نے آج سیکھنا ہے کہ اس کی سنگر پیر کی سیٹنگ جو نا وہ کس طرح کرنی ہے اکثر جو نا لوگ یہ سنگر پیر یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے اس کے وہ ڈوری مغزی لگانے کے لیے یہ جو بھی لوگ دیکھ رہے ہوگے ان کو اکثر جو نا تقریبا سب کو بتا ہوگا یہ والا پیر جو نا یوز ہوتا ہے ڈوری مغزی لگانے کے لیے اور اس کی سیٹنگ کس طرح کرنی ہے یہ لوگ لوگ لے جاتے ہیں اور جاکنہ اس کو کھول کے اسی طرح لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ پہلے سب سے پہلے آپ نے چاک کرنا ہے کہ آپ کا یہ والا پیر یہ دیکھیں جی اس کے درمیان میں سیٹنگ اس کی بلکل صحیح ہو نہیں چاہیے یہ اس کو آپ نے کھولنا ہے اور یہ دیکھیں جی اس کو لوگ کرتے ہیں یہ والا پیر لے گئے اور اس طرح جاکنہ انہوں نے یہ دیکھیں جی اس کو یہ دیکھیں جی یہ پیر لگ گیا اور اس پہ جاکنہ انہوں نے سمجھ لے یہ دیکھیں اس طرح جو نا ڈوری مغزی لگانی جو نا شروع کرتے نہیں ہیں اور اس میں فارٹ یہ آتا ہے کہ یہ پیر بعد میں جو نا کپڑے کو کھینچتے نہیں ہیں اور نیچے جو نا گچھے وغیرہ بننے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ جو نا ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے آج میں اس کو آپ کو نا اس کی سیٹنگ بتاؤں گا کہ یہ والا جو نا پیر اگر آپ نے لینا ہے تو اس کی سیٹنگ کس طرح کرنی ہے اور اگر بہت سے مکانک اثر آتا ہے ان کو بھی ان چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی سیٹنگ کس طرح کرنی ہے یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو پیر کو نا ادھر ٹائڈ کر لینا ہے اور اکثر یہ دیکھیں اس کی یہ جو نا اس کی نیڈل جو ہے سوئی وغیرہ اس کے اوپر جو نا یہ دیکھیں یہ لاک رہی ہے یہ والی جو نا چیز اگر کہیں پہ بھی پلیٹ پہ بھی لگے گی سوئی اس طرح آگے پچھے لگے گی تو سلائی کا مسئلہ کرے گی اور کچھائی کا بھی مسئلہ کرے گی یہ سنگل پیر کا مسئلہ ہی یہی آتا ہے زیادہ فالٹس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے سوئی جو نا اس کا سنٹر نہیں ہوتا یہ دیکھیں سراخ بھی نیچے سے نیڈل کا نظر نہیں آرہا نیڈل پلیٹ کا اور یہ دیکھیں جی یہ اس کے اوپر بھی لگ رہی ہے اس کو ہم نے کس طرح سا ہی کرنا ہے یہ دیکھیں جی کھول لیں گے اور یہ دیکھیں دوبارہ میں ایک چیز چیک کراتا ہوں یہ آپ نے اس طرح جو نا لگا کے دیکھنا ہے اس کو اس طرح کر کے اور یہ آپ نے اس طرح کر کے نا دیکھنا نیچے کہ سوئی آپ کی کہاں یہ دیکھیں جی اس کے اس سائٹ پہ جو نا سوئی لگ رہی ہے اور یہاں سے ہم نے نا اس کو جو نا اس کو صحیح کرنا ہے یہ والی چیز جو نا کوئی بھی آپ نے پیر ہر پیر کی نا لیدہ لیدہ فرق آتا ہے کوئی کہیں پہ سوئی لگتی ہے کوئی کہیں یہ آپ نے پیر اس طرح لگا لینا ہے اور یہ دیکھنا کہ سوئی یہ دیکھیں آرام سے چیک کرنی ہے کہ سوئی کہاں پہ لگ رہی ہے اب اس کی یہاں پہ سوئی لگ رہی ہے اس کی سیٹنگ ہم نے کس طرح کرنی ہے اچھا یہ دیکھیں یہ ہماری سوئی جو ہے نا یہاں پہ لگ رہی تھی اور یہاں پہ ہم نے جنا یہ دیکھیں اس طرح اس کو گولا رہی تیسے جنا اس سائٹ پہ ہم نے گولا رہی تیسے جنا اس کو صحیح کرنا کوئی بھی کام ہے نا وہ مشکل نہیں ہوتا صرف اس کو نا تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے وہ اگر آپ سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ سب کام کے حل ہوتی ہیں اگر آپ ذہن کے ساتھ کام نہیں کریں گے خالی زور کے ساتھ کام کریں گے دماغ نہیں لڑائیں گے تو کام جو نا مسئلہ پیدا کرتا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری اس سائٹ پہ سوئی لگ رہی تھی اور اس سائٹ پہ میں گولا رہی تھی مار رہا اور یہ والی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس طرح آپ نے ادھر سے بہت زیادہ نہیں کرنا ہے اس کا سراغ پیچھے نہیں کر دینا بس سوئی جو نا اس کے اندر سے آرام سے گزرنی چاہیے اور یہ دیکھیں اس طرح یہ مار کے یہ والی ہمارے پاس بری گولا رہی تھی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو نا ادھر سے یہ والی چیز اس طرح جو نا یہ دیکھیں یہ ادھر کالر وغیرہ نہیں ہو نیچے یہ ادھر سے آپ نے ساف کرنا ادھر سے دھاگا جو نا ساتھ سے نکلنا ہے تو پھر جو نا یہ بعد میں کپڑا کٹھا کر رہی یہ اس طرح آپ نے اس کی صحیح طرح جو سفائی کرنی ہے اور پھر اس کو بعد میں نا لگا کے چیک کرنا ہے یہ دیکھیں جو ہم نے اس کے پیر لگایا سوئی جو نا اس کی یہاں پہ جو نا اس کے اوپر لگ رہی تھی یہ دیکھیں ابھی کافی فرق پڑ گیا لیکن ابھی جو نا تھوڑا آسا جو نا سوئی اس کے ساتھ سے گزر رہی ہے بلکل ہٹی نہیں ہے اور تھوڑا آسا ہم نے اس کو اور تھوڑا سا نا مزید صاف کر کے نا تو پھر جو نا اس کے ساتھ لگا نا اس طرح جو نا یہ پیر جو نا صحیح ہوئے جائے گا میں دوبارہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کو اس طرح جو نا صاف کرنا ہے ادھر سے ہماری لگ رہی تھی اس کو تھوڑا سا ادھر سے اس طرح صاف کر کے اور یہ پالش رہی تھی سے اس کی جو بور وغیرہ ہوگی کادر وغیرہ بنی ہوگی اس کو آپ نے دھیان سے لازمی صاف کرنا ہے نہیں تو جو نا مشین جو نا آپ کی کپڑا جو نا کٹھا کرے گی اور سلائی بھی جو نا صاف نہیں لگائے اس کو اس طرح صاف کرنا اور یہ دیکھیں جی اب ہم اس کو جو نا لگا کے چیک کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگا کرے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو جو نا سبسکرائب کریں یہ دیکھیں جی یہ یہ والا یہ چیز چیک کریں یہ دیکھیں یہ اب اس کے سوئی جو نا اس کو بالکل اس کے ساتھ نہیں لگ رہی اب اس پہ جو نا آرام سے آپ دوری مغزی لگائیں جس طرح مرضی کریں یہ والا اس کی پیر کی سیٹنگ بھی خراب نہیں ہوئی وہ والا پیر کھول کے یہ والا لگائیں اس کو کھول کے اس کو لگائیں آپ کی سیٹنگ میں مسئلہ نہیں آئے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو نا ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں